آپ نے ٹرائل کوٹ کو چار ہفتے سے فریزر میں ڈال دیا ہے ٹرائل کوٹ ایک سرٹیفائیڈ کاپی تک نہیں دے رہا کسی پیپر کی اس کے اندر آپ یہ تو عدالت کو نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کسنا کے حربیں آپ استعمال کی ہیں اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ جج کو جب دیا اپلیگیشن دی جائے کہ ہمیں آپ پر کانفیڈنس نہیں ہے تو اس جج کی شخصیت کے حوالے سے جو الزام ہے وہ اسی جج کو بتائے جائیں اور پھر اس جج کی شکایت ڈی جے کے پاس کرنے کے بجائے آپ کراچی بارہ سوسیرنل میں جا کے وکیلوں کو کر رہے ہیں یعنی کہ آپ ایک جج کو سکنڈلائز کرنا چاہ رہے ہیں ڈرانا چاہ رہے ہیں پرسنل ہو رہے ہیں اس طرح ہے کہ حربیں آپ نے استعمال کی ہیں ہم نے تو آج تک دیکھئے کیا ان ملزموں کو اسی ٹرائل کوٹ سے بیل نہیں ملی تھی ہم نے کہا کہ ہمیں اس کوٹ پر بروسہ نہیں ہیں کوٹ ڈر گیا خوف میں آ گیا ہے کیا فیملی کوٹ نے ہماری انٹیرم کسٹیڈی کی درخواست ڈیڑھ مہینہ لے کے بھی رجٹ نہیں کر دی ہم نے کہا کہ ہمیں کوٹ پر بروسہ نہیں ہیں کیا پہلے سندھ ہائی کوٹ نے شروع میں بچی کو آزاد نہیں کر دیا تھا جہاں جانا ہے چلی جائے جون میں ہم نے کہا کہ ہمیں ہائی کوٹ کے ججے سے بروسہ نہیں ہیں ہم نے تو کبھی کلمات ادا نہیں کیا ہم لوگ اتنے دوبارہ آتے رہے ہیں باقی تمام تر لوگ جو اس کیس سے جڑے رہے ہیں چاہے وہ کا تعلق میڈیا سے ہو سماجی کارکون ہوں یا وقی بکلا ہوں میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خاص طور پر میری ٹیم کے اندر ایڈوکیٹ زہیر احمد ہیں بیرسٹر رفیق احمد ہیں میرے پیرا لیگل یوک وکٹر ہیں پھر کچھ وقت لگا جو ہمارے ساتھ رہے نبیل کلاچی صاحب جو سپریم کورپ نے ہمارے ساتھ تھے احمد علی حسین صاحب جو کہ جس قسم کے سنگین اور گھنونے الزام لگتے رہے ہیں والدین کی اوپر اس میں حتیق عزت کا دعویٰ جو ہے وہ کیس وہ کر رہے ہیں پھر لاہور کے اندر فہاد صدقی صاحب رہے اور احمد شہر جڑ صاحب اس کیس کے اندر رہے جو وہاں پر پرسیڈنگز میلہ فائل ہوئی بچی کے نام سے کچھ لوگوں نے وقالت نام اجالی سکر دیکھئے آج منٹینیبیلیٹی کی اوپر ایک بات کر رہے تھے دو باتیں سپریم کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ ہے کہ جو فور نائنٹی ون کی حفظ بیجا کی پیٹیشنز ہوتی ہیں وہ ایک پیٹیشن اگر ایک کیس میں ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ دوسری پیٹیشن فائل نہیں کر سکتے حفظ بیجا کا ایک فیصلہ دوسری پیٹیشن پہ اثر انداز نہیں ہوتا اس پہ سپریم کورٹ آلڑی فیصلے دے چکی ہے دوسرا یہ کہ جب گارڈین ان وارڈ میں فیملی کورٹ کے اندر کسی کی درخواست پرمنٹ کسٹڈی کی پینڈنگ پڑی ہو جو کہ اکثر والدین کے بیچ میں بڑی رائیاں چلتی ہیں بچوں کی کسٹڈی کو لے کے سپریم کورٹ کے اور اس ہائی کورٹ کے چار فیصلے ہیں پشلے دس سالوں میں اور سپریم کورٹ کا دوہزار اٹھارہ کا فیصلہ ہے کہ گارڈین ان وارڈ کورٹ میں بیشک اپلیکیشن آپ کی پینڈنگ ہو مگر کوئی رسٹرکشن نہیں ہے ہائی کورٹ کے اوپر کہ وہ ایز ان انٹیرم میزر اس لیے آئے چونکہ ملزم نے بدنیتی سے اور ٹرائیل کورٹ سے بھاگنے کے لیے ایک درخواست جمع کرائی دس دسمبر کو دو دن بعد ہماری درخواست کے کہ جی ہمیں تو ٹرائیل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے ہمیں تو ٹرائیل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے مجھے نہیں پتا آج پریس کانفرنس کے اندر نکل کے شاید وہ ہائی کورٹ کے بارے میں بھی یہ بات کہہ دیں آپ نے ٹرائیل کورٹ کو چار ہفتے سے فریزر میں ڈال دیا ہے ٹرائیل کورٹ ایک سرٹیفائیڈ کاپی تک نہیں دے رہا کسی پیپر کی اس کیس کے اندر آپ یہ تو عدالت کو نہیں بتا رہے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بچی فیلال چودہ سال کے لیے ہے یہ جتنی بھی رسٹکشنز ہیں کہ صرف تب تک کے لیے جب تک کی وہ اٹھارا کی نہیں ہو جائے گی جو کہ جب وہ اٹھارا کی ہو جائے گی تو وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے خود مختار ہے جب تک وہ مائنر ہے تو ایک طریقے سے فیلال کورٹ اور والدین اس کی کسیڈی شیئر کر رہے ہیں جو کہ اس کی پرمنٹ کسیڈی کا فیصلہ ابھی بھی فیملی کورٹ نہیں کرتا لور کورٹس میں کیا کیا پیپلیکیشنز یا کیسے سپینڈنگ ہوتا ہے کہ کوئی وکیل کہہ دیتا ہے بچی کو لکھ دے کے ویریفائیڈ بائی می اور تیرہ سال کی بچی کو اٹھارا کر لکھ دیتا ہے تو میں تو اپنے بھی فیلڈ کی اور بار کی بات کروں گا میں باقی کسی کی کیا بات کروں تو اس کیسے لیسنز لرن کرنے چاہیے ہیں یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں یہ ایسا ہوا ہے میں چار سے زائد کیس کر چکا ہوں جہاں کچھ مہینے شیلٹر ہوم میں رہنے کے بعد جب بچی اس در اور خوف سے باہر آتی ہے تو وہ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ والدین کے پاس ہی جانا ہے اور یہ ریپیٹیڈلی ہمیں نظر آرہا ہے کہ ہمیں لیسنز لرن کر کے امپروف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ امپورٹن مہینے جو ہیں یہ جو درد اور کرب ہے اس سے والدین نہ گزریں بچے نہ گزریں اب دعا یہ ہے کہ بچی محفوظ رہے والدین کے ساتھ اس کی تعلیم دوبارہ کنٹینیو ہو اس کو زندگی میں جتنی اپرچونٹیز اویل کرنی ہے جو تعلیم کے ساتھ آتی ہیں وہ ملیں جو اس کی نشو نمہ ذہنی ہے شخصیت کے طور پہ ہے وہ اس کی پوری ہو والدین کا بھرپور خیال رکھیں اور ہم ڈے ون سے تمام کورٹ آرڈر سے ابائیٹ کرتے ہوئے ہیں فلحال کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ہر ہفتے چائل پروٹیکشن آفیسر اور ایک لیڈی پولیس آفیسر جو ہے وہ بچی کے ویلفیر کو کنفرم کرنے کے لیے ایک ریپورٹ مرتب کرے گی اور فیملی کورٹ میں جمع کرائے گی ہم اس کی بلکل پاسداری کریں گے ہم سے درخواست کی گئی ہے بلکہ ڈیریکشنز دی گئی ہے کہ ہم ایک بانڈ ایشو سمیٹ کریں کورٹ کے اندر ہم وہ بھی سمیٹ کریں گے اور ہمیں ڈیریکشنز ہیں کہ پاکستان سے بچی باہر نہیں جائے گی تو ہم بلکل اس کی بھی عمل درامت کریں گے اور کبھی کسی بھی وجہ سے گریلیجس ریزنز کی وجہ سے کہ جی عمرے پہ حج پہ یا زیارت پہ جانا ہے یا کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے یا کل کوئی ایجوکیشن اپورچونیوٹی ہوتی ہے بچے بچی کا کسی باہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو ہم ریکیوزٹ کورٹ کو آگاہ کر کے ہی کوئی بھی ایک دام آج بڑی خبر ہے ایسے کیا کہنا ہے کیا ہو آدالت میں دیکھیں جی جو ساتھ مہینے میرے کلائنٹ میجی کازمی صاحب ان کی اہلیہ سائمہ کازمی ان کی تینوں بیٹیاں باشمول جو اس کیس کے اندر وکٹم ہیں یہ ساتھ مہینے ان کی زندگی تو کوئی لٹا نہیں سکتا ایک کرپ سے گزرے ہیں ایک درد سے گزرے ہیں اور میرے خال میں زندگی بھر کے لیے ایک ٹراما بھی آ جاتا ہے خاف سور پر جب آپ کو اگوا کیا جائے یا آپ کو چائلڈ میرج کا نشانہ بنایا جائے اور اس کے بعد مزید جو اس میں افینسز کیس کے اندر ہیں ہمارے نظام کو بہت امپروف ہونے کی ضرورت ہے یہ ساتھ مہینے کے بجائے ساتھ دن میں بھی معاملہ تیہ ہو سکتا تھا اور حل ہو سکتا تھا ہم نے اگر ایک چیز کو کرائم ڈیکلیئر کیا ہے جس کا مطلب ہے چائلڈ میرج تو پھر ہمیں اس کے ساتھ اس طرح کی حکمت عملی بھی اپنانی ہوگی جوڈیشلی بھی لیجسلیٹیولی بھی کہ اس کی پریکٹس کو ڈسکریج کیا جائے اگر ہم اس طرح کے مواقع پیدا کریں گے کہ چائلڈ میرج کے بعد جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے وہ اس بچی کے ساتھ رہ سکتا ہے تو پھر ہم کیسے اس کرائم کو کنٹرول کریں گے تو یہ جو کوہیپیٹیشن ہے اس کو ڈسکریج کرنی کی ضرورت ہے اور اس کیس کے اندر میرے خال میں پولس کے جونئر اور سینئر افسروں دونوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر ہماری عدلیہ کے ہائی جوڈیشری ہو ان کے ججز کو بھی اویر اور بہت زیادہ میرے خال میں سنسٹائز کرنے کی ضرورت ہے اب بطور معاشرہ ہمیں بھی باشمول میرے اور ہمارے وکیل بھی اب یہ دیکھیں جب اس طرح کی بچیاں اگواہ ہوتی ہیں اور ان کے اگواہ کاروں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے اکثر حیاسمنٹ پیٹیشنز بھی